ہو رہا ہے تینوں جگہوں پہ پیسی بی کے اوفیشلز موجود ہیں اور دوسرا آپ کے ذریعے ساری دنیا تک یہ بتانا کہ سٹیڈیم کی جو کنسٹرکشن کی پیس کیا ہے اور دو مہینے پہلے ایک مہینے پہلے اور آج کے دن میں کتنا کام ہو گیا ہے اور آپ کے سامنے الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ فو جس طریق تیزی سے کام کر رہی ہے اور ریزلٹ آپ کے سامنے اور ہماری جو ڈیڈلائن ہیں ہم اس سے چند دن آگئی ہیں پیچھے نہیں ہیں اور ہمارے پاس فینشنگ کے بھی کافی زیادہ ٹائم ہوگا یہ جو سامنے والی بیلڈنگ ہے یہ سارا انکلوئیرز بغیرہ ہیں اور اس کے جو پیچھے ہے بیلڈنگ بن رہی ہے وہ پی سی بی کا ہیڈکورٹر ہوگا تو دونوں بیلڈنگز انشاءاللہ ریڈی ہو جیں گی اپنے ٹائم لائنز کے حساب سے اور ہم اللہ تعالی نے چاہا تو اپنے ٹارگٹ کو اچیف کریں گے اور چیمپنز ٹروفی انشاءاللہ پاکستان میں حریر سے کرائیں گے انشاءاللہ پاکستان کے سٹینس پر جو پاکستان نے کہا ہے کہ کوئی ہائپڈر موڈل نہیں ہوگا اور نہیں یہاں سے شیفٹ ہوگی پی سی بی نے ایک لیٹر بھی لکھا ہوگا ہے تو ایچیسی کی طرف سے ایچیسی کی طرف سے ایچیسی کی طرف سے ایچیسی کی طرف سے کچھ آیا گب تک تو میرا ویسے دل تھا آج ہم سٹیڈیوم کی بات کریں خالی لیکن اتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم نے لیٹر لکھا تھا بالکل لکھا تھا اس کے جواب کا انصدار ہے ہماری صرف انٹریکشن آئی سی سی کے ساتھ ہو رہی ہے اور ہمیں انہی سے جواب کا انصدار ہے ایک تو یہ آپ کے پاکستان دیکھ کر جو آپ کے بزارت سے لگا دور سے وہ بھی یاد آگیا ہے لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ کیونکہ آٹھ کپٹی ٹیم نے آنا تھا انڈیا کی پاکستان میں لیکن وہ انڈیا نے گارڈ کر دی اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر شکھوں کے بھی بہت بہت بڑی ابھی تعداد پاکستان میں آئی ہوئی ہے اور تمام معاملت پور امن گزر رہے ہیں تو انڈین ٹیم جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ رابطے میں بھی ہے تو کیا آپ یہ سمجھ سے ہے کہ اس میں مزید پریشر ڈالا جائے آئی سی سی آئی کے پر ایڈیا پر؟ دیکھیں میں آج بھی یہ بلیف کرتا ہوں کہ کوئی بھی سپورٹس اور سیاست علیدہ علیدہ چیزیں اس کو کسی بھی ملک کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے اور میں ابھی بھی اچھے کی توقع رکھتا ہوں چیرمن صاحب فرس دسمبر کو جے شاہ جو ہے وہ آئی سی سی کے چیرمن کام بودا مسماد ہیں آپس کو چار لے لیں گے تو اس کے بعد کیا وہ ٹی سی ٹی کو زیادہ تٹ ٹائم ہے کہ آئی سی سی چیرمن نہیں دیں گے چیمکنز ٹائم ہمارے سے؟ میرے نک خیال میں کہ کوئی بھی ہمیں ٹائف ٹائم دے سکتا ہے لیکن اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہرڈ جو وہاں کا میمبر ہے اس کا اپنا رائٹ ہے اور اس طرح چیزیں نہیں ہو سکتی لیکن میں ابھی بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جیسے پہلے کا ہے ابھی بھی میں چیمپئنز ٹائم کے بارے میں انشاءاللہ اچھے کی توقع رکھتا ہوں جیسے پہلے کے حوالے سے جو ٹور ہے اسلام آباد سے اس کا آغاز ہوتا ہے ایک طرف جو ہے وہ آئی سی سی کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ سیاست سے دور رہتے ہیں لیکن دوسری طرف دو ہزار تئیس کی جو ورلڈ کا ٹروپ ٹور تھا انڈیا میں تو لڈاک میں وہاں پر لے کر جائے گیا جو کہ آئی او کے خوابی ہے یہاں پر جب آئی سی سی سے پوچھ کے پاکستان بیگٹ بورڈ نے شیڈول اناؤنس کیا ٹروپی ٹور اس پر ایسی سی کو لگا دیا گیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھارتی ایجنڈا ہی آئی سی سی جو ہے وہ روپ دھارے ہوئے ہیں اور آئی سی سی بھارتی ایجنڈے پر ہی کام کرتا ہے میرا خیال ہے آئی سی سی کو اپنی کریڈی بیلٹی کے بارے میں خود سوچنا پڑے گا کہ وہ دنیا کی تمام کرکٹ بوڈیز کی ایک بوڈی ہے اور دوسرا ابھی بھی وہ ری سکیجول ہوا ہے ابھی تک ہمیں کوئی کینسلیشن کی طلاح نہیں ہے ہمیں آپ کو اس کا ڈیٹیل بتا دیتا ہوں ہم نے ٹیمپریری طور پر چیمپریس ٹروفی تک آقب جعوید صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اپنے فرائز سر انجام دے دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جلدی میں کوئی پھر دوبارہ سے کوچھ لے آئیں اور کوئی چیز ہو اس طرح کی وہ مناسب نہیں ہے تو یہ جو تین مینے کا گیپ ہے وہ آقب جویسہ پورا کریں گے دیفنیٹلی ان کا تھا تھوڑا سا کہ میں اور چیزوں پر فوکس کرنا چاہتا ہوں بہت ہم نے ان سے ریکویسٹ کی نہیں کہ تین مینے آپ ایس ہیڈ کوچ کام کر لیں اور اس کے بعد ہم ان کے لیے دو چیزیں اور ورکنگ کر رہے ہیں وہ کریں گے صرف وائیڈ بال کے صرف وائیڈ بال کے اور یہ وقتی طور پر ہے صرف اور ہم ہیڈ کوچ کے لیے پروسس شروع کرنے جا رہے ہیں اگلے دس پندرہ دن میں تاکہ ہم سرچ کر کے اچھا ہیڈ کوچ لاسکے ہیں اس وقت چیرون پیسی بی محسن نقفی میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں انہوں نے جسٹیڈیا میں اس کے منصوبے کا جائزہ لینے کے بعد اپگریڈیشن منصوبے کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے گفتگو کی ہے موسیقی